اسلام علیکم جاب سٹوڈیو کے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ جو نئی آنے والی جابز ہوں یا مختلف اپ ڈیٹس ہوں یا دوسرے جو اہم معلومات ہوں ان کے مطلق آپ کو بروقت آگاہی ملس کے ویرچول یونیورسٹی آپ کی جانب سے کچھ اسامیوں کا اعلان کیا گیا ہے جن میں جو کچھ اشتہار یا کچھ ایڈورٹائز کا حصہ آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو رہا ہے یہ جو اسامی ہے فسٹ نمبر پر سیریل نمبر وان پر اسسسٹنٹ پروفیسر کی اسامی ہے جو سیلری ہے ایک لاکھ بتیس ہزار کے قریب ہے جو آئینوال اس کی انکریز ہوگی وہ بھی سامنے لکھی ہوئی ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ سیڈز کتنے ہیں ان کی تفصیل آپ کے سامنے چل رہی ہے کہ کس شعبے میں سات سیڈز ہیں کس میں دو ہیں انگلیش میں ایجوکیشن میں منیجمنٹ میں مالیکولر بیالوجی ماس کمیونکیشن سائیکالوجی فیزیکس پاک سٹیڈی سٹیٹیکس سوشیالوجی اردو ان سب کے لیے جو کوالیفکیشن کی شرط ہے جو ہے پی ایج ڈی ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ہونا لازمی ہے اور ایکسپیڈنس انگلیش پروفیشنسی یہ سب چیزیں اس کے لیے کمپلسری ہیں اس کے علاوہ لیکچرر کی اسامی ہے لیکچرر کی اسامیہ ویرچول یونسٹی کی جانب سے کافی زیادہ اناؤنس کر دی گئی ہیں ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کئی پر آرٹ ہیں کئی پر دس ہیں کئی پر جو کمپیوٹر کی اسامیہ ہیں یہ تھرٹی ٹو ہیں یہ اسامیہ کافی زیادہ ہیں یہ ایک بہترین اپرچنیٹی ہے اس کو اویل کیجئے جو لیکچرر کے لیے انہیں کوالیفکیشن رکھی ہے وہ فاسٹ ڈویزن ہے سی جی پی ای تری اوٹ ٹو فور ایم فل کا ہونا لازمی ہے ایم فل کا مطلب یہ ہے کہ اٹھارہ یئر ایٹین یئر اف ایڈوکیشن اس کے علاوہ انہوں نے ایک اسامی اناؤنس کی ہے ٹیوٹر کی انسٹرکٹر کی فیفٹی سیون تھاؤزنڈ ان کی سیلری ہے بائیو انفرمیٹیکس بائیو ٹکنالوجی بائیالوجی ایکنامیکس انگلیش ایڈوکیشن اسلامیک سٹڈیز میتھیمیٹیکس ماس کممیونکیشن سائیکالوجی فیزیکس پاک سٹڈی سٹیٹیکس سوشیالوجی اور اردو یہ اچھے خاصی اسامیاں ہیں ان کے لیے جو کوالیفکیشن کی شرط ہے سکسٹین یئر انہوں نے رکھی ہے لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا لازمی ہے کہ آپ کا جو ہے کسی ڈگری میں تھرڈ وی رن نہ ہو تھرڈ وی رن والے الیجیبل لوگ نہیں ہوں گے اس کے علاوہ جو موبائل بائیو لیب امیلسٹیٹر ہے وہ انہیں رکھی ہے صرف دو سیٹس ہیں بائیو ٹکنالوجی کے ہیں اس کے لیے جو شرط ہے بی ایس ماسٹر ڈگری یہ متعلقہ شعبے سے ہونا چاہیئے اس میں یہ ہے کہ جو الیجیبل کریٹریہ ہے بیٹیو امیلسٹی کی ویب سائٹ پر لکھی ہوئی ہے وی یو ڈی 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 ک سلیش اپرٹنیٹی سلیش جابز یہاں پر آپ جائیں گے اگر آپ اس پر پورا اترتے ہیں تو لازمی اپلائی کیجئے گا یہ ایک بہترین موقع ہے اپنے سکلز آزمانے کا اپنے فن دکھانے کا اپنا یونورسٹی کی طرح ایک بہت بڑا نام ہے اچھا اس میں کچھ انسٹرکشن آپ کے سامنے چل رہی ہے آپ کی ایج سکسٹی یئر سے زیادہ نہیں ہونے چاہیئے جو طریقہ کار ہے وہ بھی سامنے چل رہا ہے ان کی جو اپلیکیشن فیس ہے وہ ون تھاؤزن ہے اور یہ جو اپلیکیشن فیس ہے یہ نان ریفنڈبل ہے اگر آپ ایک سے زیادہ جگنگ پر اپلائی کر رہے ہیں تو وہ بھی طریقہ کار لکھا ہوا ہے آپ کو انٹرویو کے لیے کوئی ٹی ای ڈی ای نہیں دیا جائے گا ویرچول ایڈنسٹی آپ کی درخواست کو ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے اگر آپ فیک ڈاکومنٹ جمع کریں گے تو آپ خود ذمہ دار ہوں گے کسی مرحلے میں سیلیکشن کے بعد بھی آپ کو ٹرمنیٹ کیا جا سکے گا اگر آپ کے ڈاکومنٹ جالی ثابت ہوں اور یہ اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے آپ نے آن لائن کرنا ہے اس کے لائوہ جو آخری تاریخ ہے اپلائی کرنے کے لئے چار اپریل فور اپریل ٹوینٹی 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 طریقہ کار ہے لازمی اپلائی کیجئے گا ایک بہترین موقع ہے نئے گریجوئیٹ ہیں پرانے گریجوئیٹ ہیں یا آپ کسی یونیسٹی سے وابستہ ہیں ایک بار پھر آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ جو نئی آنے والی معلومات ہیں آپ تک مل سکیں آپ کا بہت شکریہ اللہ